اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں گارڈ بی فریز سبق کو ڈسکس کریں گے سبق کو شاہ سٹوری کو لکھا ہے احمد ندیم خاصمیم نے اس شاہ سٹوری کے اندر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ سٹوری ہے ایک مسجد کے مولوی کے بارے میں مولوی ابول برکت جس کو مولوی ابول کہا جاتا تھا وہ بڑے ہی شان و شوقت کی زندگی گزارہ کرتے تھے شادی سے پہلے اپنی انگلیوں میں وہ انگوٹیاں پینا کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کے اوپر ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ وہ اگر گاؤں کی گلیوں سے گزر بھی جاتے تو کئی وقت تک کافی وقت تک وہ خوشبو ان گلیوں میں موجود رہتی لیکن جب عید کا موقع آتا تو وہ جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوتے وہ سارے لوگوں کے سامنے وہ پیسے غریب لوگوں کے اندر بانٹا کرتے تھے لیکن ان کی زندگی اچانک سے ہی تبدیل ہو گئی جب ان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد مولوی عبل کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے وہ یکے بعد دیگرے ہی پیدا ہوئے اور وقت بھی تبدیل ہو چکا تھا جو مولوی عبل جس نے پہلے قرآن مجید پڑھتے وقت تراویوں میں ایک بھی غلطی نہیں کی تھی اب وقت اتنا بدل چکا تھا کہ وہ ایک مطلب مولوی عبل اتنا پریشان ہو چکا تھا اپنی زندگی کے معاملات سے کہ وہ تراویوں میں ایک صورت سے پھٹک کر دوسرے صورت میں چلا جاتا تھا کبھی ایک ہی سپارے کو دو دفعہ ریپیٹ کر دیتا تھا تو اصل میں اس کا مسئلہ کیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا حالات بھی تبدیل ہوتے جا رہے تھے مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی مثال کے طور پر جب اس کی چھوٹی بیٹی کے لیے جوتے لینے کی باری آئی جب وہ موچی کے پاس گیا تو موچی نے کہا کہ آپ کی بچی کے پیر میں جوتے آئیں گے وہ چھین روپے کے ہوں گے تو بعد میں وہ حیران ہو گیا کہ اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گا مولوی بعد میں شو میکر موچی نے کہا کہ آپ پانچ روپے اور بارہ آنے دے دیں چار آنے میرا منافع وہ منافع بھی آپ مجھے نہ دیں رات کے ٹائم جب اس نے اپنی بیوی سے مشرا کیا تو بیوی نے اپنی چھوٹی بچی کے معصوم پیر دکھائے جو کہ کتنے نرم تھے اور کتنے بری حالت میں تھے ان کو چپل پہنا ان پیروں میں بہت ضروری ہو چکا تھا تو مولوی ابل ان پیروں کو دیکھ دھاڑے مار کر رونے لگا تو اگلے دن وہ پانچ روپے اور بارہ آنے سے وہ جوتے خریدے صرف چودری فتہ داد یہ ایسا آدمی تھا جس کو وجہ پتہ تھی کہ مولوی کیوں اتنا پریشان رہنے لگ گیا ہے اور کیوں نماز میں اتنی غلطیاں کرنے لگ گیا ہے تو ایک دن مولوی نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا چودری فتہ داد کے سامنے چودری فتہ داد وہ آدمی تھا جو کہ ہر شام دال اور ایک پراتھا گھی لگا ہوا بھیجا کرتا تھا مولوی کے گھر اس کو بتایا کہ اسی طرح میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں اور مجھے رشتہ چاہیے چودری فتہ داد نے کیا کیا کہ اس نے گاؤں کے اندر جتنے بھی نوجوان تھے ان کی اہلیت کو جانچنا شروع کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر کوئی مولوی کو جانتا تھا جب بھی رشتے کی بات ہوتی اور یہ بات سامنے آتی کہ مولوی کی بیٹی ہے لوگ ایسے پیچھے ہٹتے جیسے باگ کے اندر سے شہد کی مکھیہ نکر آئی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ مولوی کا اپنا شاگرد جو کی شہر میں گیا ہوا تھا شہر میں فٹپات پر اس نے کپڑے کی دکان لگائی ہوئی تھی وہ اب گاؤں آتا ہے اور یہاں پر کپڑے کی دکان کھولتا ہے اس کا نام ہوتا ہے خدایار لیکن اپنے آپ کو کہلواتا ہے کہ مجھے شمیم احمد کہو یہی شمیم احمد مولوی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں دکان کے افتتاہ کر رہا ہوں آپ میرے پہلے گاک بنیں اور اپنی دکان کے افتتاہ کریں مولوی گھر جاتا ہے وہاں سے تیرتالیس روپے لیتا ہے شمیم احمد کی دکان پر جاتا ہے وہاں پر اپنی طاقتور آواز میں قرآن کی تلاوت کر کے دکان کا افتتاہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کپڑا کا جوڑا وہ خریدتا ہے مہرون نسا اپنی بڑی بیٹی کے لئے مولوی کو جب حیرانگی تاب ہوتی ہے جب شمیم احمد بیتالیس روپے ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ بیتالیس روپے سے وہ سوٹ لے لیتا ہے اور اپنی گھر چلا آتا ہے ایک شام دروازے پہ دستک ہوتی ہے شمیم احمد باہر آیا ہوا ہوتا ہے مولوی اس کے پاس جاتا ہے اور شمیم احمد کہتا ہے میں نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے شمیم احمد کو وہ مسجد کے حجرے میں لے جاتا ہے وہاں پر شمیم احمد اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے مولوی ہے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں وہ گھر آتا ہے اس کو شمیم احمد کو گلے لگا لیتا ہے گھر میں بھی وہ زیب و نسا اپنی بیوی سے بتاتا ہے کہ شمیم احمد اسی طرح رشتہ لے کر آیا تھا بعد میں چودری فتیداد بھی دستک دیتا ہے اور چودری فتیداد سو روپے اور سونے کے جھومر بھی مہر و نسا کے لیے توفے میں لے کر آتا ہے ہمیں یہ بات بتا چلتی ہے کہ چودری فتیداد ہی تھا جو کہ یہ رشتہ کروانے والا تھا اب بعد میں شادی کی رسومات شروع ہوتی ہیں مہر و نسا کو مائیوں بٹھایا جاتا ہے اور کیونکہ دھولک کا انتظام دھولک منہ تھی کیونکہ مولوی کا گھر تھا تو وہ جو لڑکیاں تھیں وہ گیت گاتی ہیں ملاب کے برسات کے اور اس طرح کی دوسرے گیت گاتی ہیں دوسری طرف شمیم احمد تھا وہ اس کو کوئی بھی نہیں رہو سکتا تھا وہ چاہے جس طرح سے بھی خوشیاں مناتا پھر شمیم احمد پٹاخوں کے ساتھ بارات لے کر آ گیا اور مہر و نسا کو بھی ڈولی میں بٹھایا گیا ڈولی میں دو نوجوان طاقتور نوجوان ڈولی کو اٹھا کے وہاں سے چلے گئے میں مولوی ابول تھوڑی سی دیر پیچھے بھاگا بارات کے اور پھر بارات کے پیچھے بھاگا اور پھر کیا ہوا وہ واپس آیا اور وہ ضرور رویا ہوگا کیونکہ اس کی کپڑوں پر اور اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ دکھی تھا اپنی بیٹی کے گھر سے جانے پر اچانک سے اس کی نظر اپنی دوسری بیٹی پر پڑتی ہے اور پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے یا اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے یعنی سارے وقت میں مولوی اپنی پہلی بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پریشان رہا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میری دوسری بیٹیاں بھی بڑی ہو چکی ہیں تو اپنے آپ کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو سکون دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مربان ہے اور وہ ہی آگے ہمارا بھلا کرے گا وہ ہی آگے ہمارا انتظام کرے گا بات میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ گاؤں کے اندر ایک پریمری سکول بن جاتا ہے اور پریمری سکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے مہر و نساء ایک اچھی ہاؤس وائف ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی انایت ہے کہ زیب و نساء اور مولوی عبال جیسے گناہگار زندہ ہیں احمد ندیم قاسمی سبق کے اینڈ میں کہتے ہیں اور ان کی بیٹی کی اتنی شاندار طریقے سے شادی ہوئی ہے اصل میں اس پورے لیسن کے ذریعے بتانے کا مین مقصد کیا تھا ایک تو ہمیں پنجاب کی روایات کے بارے میں پتا چلے تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی اس سبق دیا گیا ہے کہ جو مولوی ہے جو کہ معاشرے میں ہم اتنی زیادہ اہمیت جس بندے کو ہم نہیں دیتے جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ہیلپ کر دیتا ہے جب وہ اتنی شاندار طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کی مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ سب پر مربان ہے اور ہر کسی کی عزت سنبھالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سبق کا نام ہی یہی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ گوڑ بی فرید سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مولوی کو اتنی عزت دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے کے لئے موجود ہے